میں اس وقت پاکستان کے کیپٹل اسلامباد میں موجود ہوں آج انڈیا اور پاکستان کا میچ جاری تھا اور اس میں پاکستان نے تباکن بالنگ کی کینگ آمر کی واپسی ہوئی کینگ آمر کی واپسی سے کیا پاکستان ٹیم کو فائدہ ہوگا آگے والے میچز میں اور پاکستان نے جیسے تباکن بالنگ کی ہارس روک کا تین وکٹے لینا اس کے بعد نسیم شاہ نے ویرات کولی کو آٹ سوئنگ پہ آٹ کرنا اور بہترین بالنگ دیکھنے کو ملی اور انڈیاں بیٹر کوئی بہترین کھیل نہیں پیش کر سکا ریشہ پنت کے علاوہ ریشہ پنت کے بھی تین کیچز ڈراپ ہوئے جس میں ایک ایج لکے گیا پیچھے آپ کو بتاتا ہے چونوں افتخار احمد سے بھی کیچ ڈراپ ہوا تھا اور ایکسٹرا کے کچھ رنز پڑے لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نیو یاک کرکٹ سٹیڈیم کی پچ بھی بالنگ کے لیے سازگار ہے اب میں کپیٹل اسلامباد میں موجود ہوں اور یہ پاکستان کے دارلو قومت میں اس وقت پاکستان میں یہاں پر بنگڑے جو ہیں ڈول پر لوگ ناچ رہے ہیں اور پاکستان نے جیسے دوبارہ جیسے پچھلے ورڈ کپ میں زمبابی کی ہار کے بعد فائنل تک رسائی حاصل کی تھی کیا یو ایس اے کی ہار کے بعد پاکستان فائنل تک پہنچے گا یہ سوالیہ نشان ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آپ کمیٹ سیکشن میں بتائیں کیا پاکستان ٹیم فائنل تک پہنچے گی کیا انڈین ٹیم آگے سروائیو کر پائے گی پاکستان کی ہار کے بعد